اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ورڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زبیرنی اس وقت تصویر ہے دوستو لیبنان کی طرف سے سامنے نکل کے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے لیبنان پر اسرائیل کی طرف سے حملے کی آشنگ کا جاتا ہی ڈالی ہے یعنی کہ اسرائیل اور حضباللہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کبھی بھی حضباللہ کے اوپر دوستو حملہ کر سکتا ہے اسرائیل اور حضباللہ دونوں ایک بڑے یدکی کا گار پر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ حضباللہ کے اوپر اسرائیل کی طرف سے کئی بار حملے کیے جا چکے ہیں کئی بار اسرائیل حضباللہ کے اوپر اپنی طرف سے ڈرون اٹیک کر چکا ہے جس کے اندر حضباللہ نے اسرائیل کے کئی ڈرون اٹیک کو پوری طرح سے بفل کر دیا اور کئی میزائلیں اسرائیل کے اوپر دا گئے دوستو تو تشبیریں اس وقت کی لیبنان کی طرف سے سامنے نکل کے آ رہی ہیں لیبنان کی طرف کی خبر کی طرف ہم روک کریں اس سے پہلے ہم اسرائیل کے اندر کی خبر پر روک کرتے ہیں دوستو اسرائیل کے اندر سے اس وقت ایک ایسی خبر سامنے نکل کے آ رہی ہیں جو شاید آپ کو چند پل کے خوشید دے سکتی ہے کیونکہ اسرائیل کے اتمر بین گبر جو آئے دن مسلمانوں کے خلاف فلسطینیوں کے خلاف صرف صرف زہر اکلتا ہوا نظر آرتا تھا اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے دراصل اسکرین پر یہ جو فوٹو آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یہ انٹی مسلم شخص ہے جو کہ آئے دن فلسطینیوں کے خلاف زہر اکلتا ہوا نظر آتا ہے فلسطینیوں کو مار دینے کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ دن دہارے جاکتے میں یہ خواب دیکھتا ہے کہ جلد سے جل ازرائیل کے بیندے میں نیتنیاؤ کی جگہ خود یہ وہاں کا راشپتی ہوگا خود وہاں کا پردھان منتے لیے بن جائے گا دوستو یہ اس طرح کے خواب دیکھتا ہے تاکہ یہودیوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بھی انٹی فلسطین انٹی مسلم شخص ہے لیکن اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کے اندر اس کے حالت بہت زیادہ نفضیق بتائی جاری ہے بہت زیادہ نازک اس کے حالت بتائی جاری ہے دوستو دعویٰ کے ادارائی ازرائیل کے انتہا پسند وزیر آزم بین گویر ٹریفک حادثہ پیش آیا یہ ٹریفک حادثے کے اندر بلی طرح سے دوستو گھائل ہوئے ازرائیل کے قوم اسلامتی کے وزیر بین گویر ایک سنگین کار حادثے میں زکمی ہو گئے اور بہت زیادہ اس کو چھوٹ آئی ہے دوستو اگر ہم نے اس کے کمینش ایکسن کو پڑھنے کی کوشش کیا دوستو تو اس کے اندر ہمیں ادھیکانش لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہم نے پایا ہے کہ وہاں پر لوگ اس کے بارے میں گلت سلط باتیں کہہ رہے ہیں اس کے خلاف جو ہے وہاں پر اس کے جند سے جند کی دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس طرح کے خبریں ازرائیل کے اندر سے سامنے نکل کے آ رہے ہیں کہ جو شخص فلسطین کے لیے آئی دن زہر اگلتا تھا اس کا کار ایکسیڈنٹ کے اندر دوستو حالت بہت زیادہ نزید بتائی جاری ہے بہت زیادہ نازک بتائی جاری ہے بہت دوستو ازرائیل بار بار رفا کے اوپر حملہ کرنے کی گوزنا کرنا ہے ازرائیل کو بار بار چیتا بھی جاری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ ازرائیل کے رفا شہر کو اوپر حملہ کرے گا دراصل رفا کے اندر بچا ہی کیا ہے رفا کے اندر آخر ازرائیل حملہ کیوں کرنے کی بات کرتا ہے رفا کے اندر اس وقت کیا بچا ہے جس کا وہ حاصل کرنے کے لیے اسرائیل حملے کرنے کی یہاں پر چیتا بھی دیتا ہے زمینی یہ جو شروع کرنے کی بات کرتا ہے کہ زمینی جو سین نے ابھیان ہے زمینی طریقے سے شروع کیا جائے گا آخر رافہ کے اندر کیا بچائے دراصل ویڈیو میں آپ لوگ کو دیکھا ہوا گوڑ سے دیکھئے گا کہ آخر رافہ کے اندر کیا بچا ہوا اور کس لقش کو حاصل کرنے کیلئے اسرائیل غزہ کے رافہ شہر کے اندر فلسطین کے رافہ شہر کے اندر حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے دراصل دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دس لاکھ سے ادھیک وستاپت لوگوں کی کلپنا کرے یعنی کہ دس لاکھ سے زیادہ لوگ اپنے گھر بار مکانوں کو چھوڑ چکے جن کے گھر بار مکانوں کو اسرائیل نے پوری طرح سے توڑ پڑ دیئے دوستو آپ لوگ ان دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کی کلپنا کیجئے جن کے گھر نشت ہو گئے ہیں وہ بینا دواء بینا سوچتہ سوڈدان اور بینا بھوجن کے تنبو میں رہ رہے ہیں نہ تو ان کے پاس کھانا ہے نہ ہی دواء ہے کسی بھی طرح کی میڈیسین ہے کسی بھی طرح کی سہولیت ہے نہ ہی پانی صاف سترہ پانی ہے ان کے پاس لیکن تنبو کے اندر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں دوستو اور اب امریکی اور اسرائیلی ان پر بمباری کرنا چاہتے ہیں دراصل آپ لوگ اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں اور اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھ کر مجھے یہ بتائیے کہ آخر رفا کے اندر کیا بچائے غازہ کے رفا شہر کے اندر کیا بچا ہوا ہے جہاں پر اسرائیل اور امریکی حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں سینہ ابھیان شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں آخر ایسا کونسا لقشہ ہے جو اس جگہ پر رہ گیا ہے دراصل آپ لوگ درشت اپنے آپ کو سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ یہاں پر اپنی بس زندگی گزارتے اور بشر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پہلے ہی اسرائیل نے سب کو تہسنے رفا شہر کے اندر کر دیا ہے لیکن اس کے بعد بھی اسرائیل حملہ کرنے کی چیتابنی بار بار جاری کر رہا ہے اسرائیل کی سینہ بار بار حملہ کرنے کی چیتابنی جاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ وہ تصویریں ہیں دوستو جو دل کو چھیر دینے والی ہیں یہ وہ تصویریں ہیں جو آنکھوں کو گمگین کر دینے والی ہیں لیکن اس کے باوجود پھر بھی ازرائیل جس طرح سے ان کو ختم کر چکا ہے جیتے ہیں ان کو مار چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی ازرائیل اور امریکی اس راپا شہر کے اوپر حملہ کرنے کی بات کرنا دوستو اس راپا شہر کے اوپر مزائلے داگنے کی بات کر رہے ہیں اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا قرورتہ برا حملہ ازرائیل کے طرف سے ان کے اوپر کیا جا سکتا ہے آشنگ کا لگائی ہے دس لاکھ سے زیادہ ادھک لوگ وستاپت ہو چکے ہیں جن کے گھروں کو توڑ دیا کھنڈر میں تبدیل کر دیا ازرائیل نے اب جو راپا شہر کے صرف زمین زمین بچی ہے جس کے اندر تمبو لگا کر وہ لوگ اپنے زندگی کو گزارتے ہوئے نہ سرانے اور ان کے اوپر نہتوں کے اوپر یہ حملہ کرنے کی بات کرنا دوستو اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر ازرائیل کا منصوبہ کیا ہے وہیں ازرائیل اور حضب اللہ دونوں آمنے سامنے کھڑ ہوئے ہیں دوستو دونوں بڑے یدکی کگار پر کھڑ ہوئے ہیں جس طرح کی تصویریں لیبنان کے طرف سے سامنے لکر گیا رہے ہیں اس سے یہ عاشنگ کا جتائی ڈا رہی ہے کہ حضب اللہ کے اوپر کبھی بھی بڑے پیمانے پر ازرائیل حملہ کر سکتا ہے بڑے پیمانے پر حضب اللہ کے اوپر ازرائیل کی طرف سے حملہ کیا جا سکتا ہے دراصل اس ریپورٹ کو آپ لوگ دیکھیں دعویٰ کے دار آئے کہ لیبنان کی سیمہ پر بھاری سنکیا میں ازرائیلی ٹینک آدیش ملنے پر وہ کسی بھی سمیں لیبنان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے دوستو ویڈیو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ لیبنان کی سیمہ بتائی رہا رہی ہے جہاں پر ازرائیل نے اپنے ٹینکوں کو پوری طرح سے تینات کر دیا ہے اپنے ٹینکوں کو وہاں پر کھڑا کر دیا ہے کہ جیسے ہی اسرائیل کی طرف سے آدیش ملے گا اسرائیل کی طرف سے حکم کیا جائے گا تو یہ ٹینک ترنت ہی حضباللہ کے اوپر حملہ کرنا شروع کر رہی ہے یہ سیکڑوں کی تعداد کی ٹینک بتائی جا رہی ہے جو اسرائیل ابھی تر غزہ کے اندر بھی نرسنہار کر رہا تھا غزہ کے اندر نہتے لوگوں کو مار رہا تھا اب وہ حضباللہ کے لیبنان کی سیمہ پر جا کر دوستو اپنے ٹینکوں کو کھڑا کر چکا ہے لیبنان کے اوپر حملہ کرنے کی بات کی جاری ہے حضباللہ کو تارگیٹ کرنے کی بات کی جاری ہے ویڈیو میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا اب آپ لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ آخر اسرائیل حضباللہ کے اوپر حملہ کرنے کی کیوں بات کر رہا ہے آخر اسرائیل حضباللہ کے اوپر جو ہے اپنے ٹینکوں کو کیوں تینا کر رہا ہے دراصل کل رات کے خبر سامنے نکل کے آ رہے ہیں کہ ہدو اللہ نے اسرائیل کا ایم کیو نائن ڈرون کو نشانہ بنایا اور اس کو پوری طرح سے بفل کر دیا اس کو پوری طرح سے ختم کر دیا اسرائیل کے طرف سے لیبنان کی طرف ایک ایم کیو نائن ڈرون کا داغہ گیا تھا جو کہ امریکی ڈرون بتایا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو دیا گیا وہ ڈرون تھا اس کو پوری طرح سے ہدو اللہ نے بفل کر دیا اور آسمان میں ہی دوستو فور دیا اس سے پہلے بھی کئی بڑے گھاتر ڈرون اسرائیل کے طرف سے ہدو اللہ کے اوپر ڈاگے گئے تھے جن کو پوری طرح سے ہدو اللہ نے بفل کر دیا اور اس ڈرون کو بھی ختم کر دیا جس کے بعد اسرائیل کے طرف سے دعویٰ کی ادار آئے کہ اس نے لیبنان کی سیمہ پر اپنے اسرائیلی ٹینکوں کو تینات کر دیا دوستو دعویٰ کے دعویٰ کے انساراللہ مسائل نے اس دیش کے اتر میں سادہ کے آسمان میں امریکی ایمکیو نائن ڈرون کو نشانہ بنایا ہے امریکی ایمکیو نائن ڈرون جو کہ ازائیل کے طرف سے جو ہے لیبنان کی طرف داگہ گیا تھا دوستو اتر میں سادہ میں آسمان میں اس کو پوری طرح سے پور دیا گیا حضباللہ نے اس کو پوری طرح سے بفل کر دیا دوستو اب خبر جو سامنے رکل کیا رہی ہے کہ لیبنان پر سیکڑوں کی تعداد میں ٹیکٹر جو کہ ٹینک ہیں ان کو وہاں پر ایکٹیپ کر دیا گیا ہے کیونکہ اسرائیل اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا کہ حضباللہ اسرائیل کے اوپر جو بار بار حملے کر رہا ہے اسرائیل کو بھاری شدی پہنچاتا ہوا ہے حضباللہ نظر آ رہا ہے اس لیے حضباللہ کو ریبانڈ پر لینے کے لیے اسرائیل نے اپنے تقریبا سیکڑوں کی تعداد میں ٹینک وہاں پر ایکٹیپ کر دیا اب دعویٰ یہ کہہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے غزہ ایک یودکہ میدان بن چکا تھا اگر اسرائیل کی طرف سے کارروئی شروع کر دی جائے گی تو لیبنان بھی ایک بڑے یودکہ میدان بن سکتا دوستو بڑے یودکہ میدان لیبنان بھی بن سکتا ہے اسرائیل کی عاشقہ جتا ہی جانے ہیں کیونکہ اگر اسرائیل کی طرف سے ازرائیل کے ٹینک حضباللہ کے اوپر حملہ کریں گے تو جوابی کا روئی حضباللہ ازرائیل کے اوپر کرے گا اور ہو سکتا ہے اس کے بیش ایران بھی کھل کر میدان میں آ جا اور ازرائیل کے اوپر جوابی حملہ کرنا شروع کر دی دوستو تو ایک بڑی عاشقہ جتائی جا رہی ہے بڑے یودکی تو ایک خبریں سامنے نکل کر آئے ہیں کہ کس طرح سے دوستو دس لاکھ جو لوگ وصابت ہو چکے ہیں ان کے گھروں کو توڑنے کے بعد بھی ازرائیل ان پر حملہ کرنے کی بات کرنا ہے اور اتامر بین گبر بری طرح سے اس وقت زکمی ہے لوگ اس کے جلدی سے دعا مانگ رہے ہیں جانے کی خیر آپ لوگ کے رپورٹس کے بارے میں ایک حسوس نے اپنی رائے کمیش اکسر میں ہمیں ضرور دی 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 گا اتامر بین گبر بری طرح سے اس وقت زکمی ہے